السلام علیکم جی کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے میں بالکل ٹھیک ہوا الحمدللہ سے ابھی میں سو کر اٹھے جیسے میں باہر آئی میں نے دیکھا اتنی بارش ہوئی ہے اتنی بارش آج جس کی کوئی انتہانی اتنا کوئی مزے کا موسم ہوا تھا ایسا لائٹ گئی بھی تھی اور میں ایسی سو رہی تھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ پنکھا نہیں چل رہا کیونکہ موسم اتنا کمال کا ہوا تھا نا بہت ہی مزے کا موسم ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا اس ایک دم سے ونٹر آ گیا خیر اس کے بعد موسم کی تو میں نے آپ کو رودات بہت سنا دی اس کے بعد اپنے کام شام کر لیتے ہیں میری صبح اٹھ کی روٹین یہی ہوتی ہے کبھی میں ناشتہ کر لیتی ہوں کبھی میں ناشتہ نہیں کرتی ہوں اس کے بعد پھر میں سیدھا کچن میں آ جاتی ہوں پ کیا تھا میں نے کہا میں اوون ساف کر لیتی ہوں کیونکہ اوون کافی گندہ ہو گیا تھا کافی ٹیم سے ساف نہیں ہوا تھا تو یہ بیفور اور یہ آفٹر ایسا لگے سے چمک دھمک گیا ہے ہم لیڈیز کے پاس چاہے جتنے بھی ہینڈ بیگز یا کپڑے کیوں نہ ہو پھر بھی ایک نئے ہینڈ بیگ کو لینے کی حسرت دل میں لازمی رہتی ہے لیکن اب آپ کو نئی نئے ہینڈ بیگز لینے کے لیے گھر سے باہر نکل لیں کی ضرورت نہیں امی کی بینتیں کرنے کی ضر دل لے چلے کیونکہ آج کال تو سوشل میڈیا نے لائف اتنی آسان کر دی ہے کیونکہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں گھر پہ اور سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کے مند پسند سے ہینڈ بیگز اور کپڑے آ جاتے ہیں آپ فٹا فٹ سے آرہ کر لیں تو آپ کے گھر پہ آ جاتے ہیں تو ایسی ایک پیج کا میں آپ کو بتا رہی ہوں ایم کلور جہاں پہ آپ کو بہت ہی ریزنیبل اور ٹرنڈی ڈیزائن کے ہینڈ بیگز بل جائیں گے میں نے ان کے پیج سے یہ والا کلور پسند کیا تھا ٹیپنگ کلور میں جو بہت اچھا لگا تھا یہ ٹو ٹون شیڈ ہے اوپر سے یہ لائٹ کلور کا اور نیچے سے ڈارک کلور کا ہے زیپ کے ساتھ اور کافی سپیس ہے آپ اس کے اندر چیزیں رکھ سکتے ہیں لیکن بہت ہی ٹرنڈی اور کلاسی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کیوٹ لگ رہا ہے اس کے ساتھ زیپ چین بھی آتی اور اوپر سے ایک سٹریپ بھی دے رکھی آنی اس میں نا ڈیفرنٹ طرح کا انہوں نے سٹریپ بنا رکھی ہے اور اس کے ل جوڑنگ کالیج گوئنگ یونیورسٹی گوئنگ یا ایونٹ پہ بھی آپ جا رہے ہو دعوت وغیرہ میں بہت اچھا لگے گا سیکھر میں نے یہ سکائی بلیو پیسٹل جو کلور ہے یہ مکویا تھا ان کے پیج پر آپ کو ڈیفرنٹ کلور مل جائیں گے کافی کلور اس ڈیزائن میں بھی لیبل ہے براون وائٹ مجھے یہ دو کلور اچھے لگے تھے میں نے یہ دو کلور پسند کیا یہ بھی ٹو ٹون میں ہے لیکن یہ زیپ والا نہیں ہے یہ زیپ کے بغیرہ کیونکہ ب بار پر کھول کے چیزیں نکالنا پسند نہیں ہوتا تو یہ ان لوگوں کے لیے مجھے بتائیے کہ آپ کو ان دونوں ہینڈ بیکس میں سے کون سا پسند آئے میں ان کے پیج کا لنک دے دیتی اور سب سے اچھی بات فری ڈیلیوری چر رہی ہے تو فٹا فٹ سے آرڈر تو یہ جو ہینڈ بیک ہے یہ مجھے ایم کلور کی طرف سے آئیتی ان کا انسٹرگرام پر پیج ہے وٹس اپ نمبر میں ساتھ منشن کر دوں گی ڈسکرپشن باکس میں میں لنک دے دوں گی لیکن ضرور ضرور ان کے پیج کو وزیٹ کریے گا بہت ہی پریمیم بڑے مزے کے کلرز کے ہینڈ بیگ ان کے پاس آپ کو بہت اچھے لگیں گے اچھا میں بڑا جھٹ پڑ سالو والا سالن بنا رہی تھی آپ کے ساتھ رسپی شیئر کرتے ہوگر آپ کو دل کرے تو بنا لینا آدھا کلو آلو تھے جسے میں نے فرائی کر کے سائٹ پے کر لیا ایک پیاس اور دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر تھے اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا آئل میں میں نے پھر زیرہ لونگ کالی میرد دالچینی ڈال کے کڑکڑایا اس میں میں نے پیاس ٹیمارٹر والا پیسٹ ڈال کے اچھے سے بھونا کہ پیاس کا کچھا پن ختم ہو جا اس کا سارا پانی ڈرائے ہو جا اور تیل اوپر آجے پھر میں نے ادھر کلسن کا پیسٹ ڈالا اس میں میں نے نمک میرد حلدی دھنیا پاوڈر ایڈ کیا اور اس کے علاوہ میرے پاس کڑھائی مسالہ پڑا تھا میں نے وہ ڈالا اچھے سے بھونا دو تین چمت دہی ڈال کے بھونا فرائی آلو میں نے اس میں ڈال دیئے اور اس کے بعد جہاں میں نے اس میں پانی ڈال کے اور میں نے اسے ڈھک کر پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب یہ پک جائے گا تھوڑا کور میں ٹائپ اس کی گریوی ہو جائے گی لاس میں میں کسوری میتھی ہرہ دھنیا ہری مرچ و گرہ مسالہ پاوڈر ڈالوں گی اور یہ تیار ہے یہ دیکھلے اس کی فائنل لک ہے اینڈ میں آپ اس کے ساتھ انڈے بھی ڈال سکتے ہیں بوائل کیے ہوئے لیکن میں نے خالی آلو شربہ بنایا تھا اور یہ بہت اچھا بنایا تھا اچھا لوگوں سے کہتے ہو شکایت کرتے ہیں کہ آپ یہ آپ کبھی گیو آوے نہیں کرتی تو فائنلی آج وہ دن آگیا ہے میں گیو آوے کر رہی ہوں میرا انسٹرگرام کا اکاؤنٹ ہے فاطمہ لائف وہاں پہ پوسٹ منشن ہے گیو آوے کی آپ لوگوں نے وہاں جا کر پارٹیسپیٹ کرنا سارے روز منشن ہے اور آپ لوگوں کو میری ایک فیوریٹ پروڈیکٹر جو میں یوز کرتی ہوں میری فیوریٹ نائٹ کریم جس کی کاؤس 2400 روپیز ہے وہ تین لوگوں کو فری ملے گی تو ضرور ضر میرا انسٹرگرام پہ چیک کر کے پارٹیسپیٹ کریں 18 کو ختم ہو جائے گی سیل اور ایک اور چیز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نیو فریج لیا کیونکہ ہمارا جو پرانا فریج تھا نا وہ خراب ہو گیا تھا اور پھر آج ہم لوگوں نے اپنا جو ہے وہ نیو فریج جو ہے وہ نیو فریج جو ہے وہ نیو فریج جو لیا ہم لوگوں نے اور نیو فریج کی ویسے بات ہی الگ ہے نا بڑا ایک الگ ہی بائی بات ہی نیو فریج کی اتنا اچھا اور مزے کا لگ رہا تھا نا یہ والا فریج جو ہے اور یہ گرے اور بلیک کلر میں ہے اور اس طرح کا جیسا آپ کو دیکھ رہا مجھے سائز نہیں بتا ہے کونسا سمال ہے یا میڈیم ہے یہ اس کا بہت ساتھ جس میں سے اسے نکال کی یہاں پہ سٹ کیا گیا ہے جب ایسا اگر فریج خراب ہو جائے نا بہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے سرگیوں میں تو پھر بھی گزار ہو جاتا ہے لیکن گرمیوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد بھی ہم نے سارا فریج کھولا اس کی سیٹنگ بغیرہ کی اس میں چیزیں رکھی وہ جو ایک گھر میں نئی نئی چیز آتی ہے نا اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے نا اس کا تو ایک نا فیل ہی الگ آ رہی ہوتی ہے نئی نئی چیزوں کی نا اور مجھے لگتا ہے کہ گھر کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے پاس چاہیں جتنی بھی ہو پھر بھی وہ کبھی نہ کبھی خراب ہوتی اور ان کی ضرورت آپ کو پڑھتی ہی رہتی ہے اب یہ نیو نیو آ ہے نا آیا ہے تو اس کے نیو نیو ششکر آئیں گے بڑا دھیان سے کھولے گا د پرانا ہو جائے گا نا تو پھر سب نے اپنی اوقات میں واپس آ جائے نا جس طرح سے سب فریجیوز کرتے ہیں پرانا میری تبیہ نہیں تھی کہ مجھے فلو آو ہے بہت زیادہ خانسی ہے جسم میں درت ہے تو وہ تو میری شکل سے آپ کو انتاظر ہوگا شاید موسم چینج ہوئے نا تو موسم چینج ہونے کی وجہ سے نا اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں میری تو آج بہت بری حالت ہوئی بھی ہے خیار اس کے بعد جو ہے نا رات میں ہم لوگوں نے کچھ گروسری کی شاپنگ کرنی تھی کچھ چ ختم ہو گئی تھی تو وہ چیزیں ہم لینے کے لیے آئے تھے اور یہ مسالہ والا پورشن ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اتنا پسند ہے میرا دل کرتا ہے میں یہاں کے سارے مسالے جو ہے وہ خرید لوں جن جن لوگ کو کوکنگ کا شوق ہوگا نا وہ میری اس بات سے ریلیٹ کریں گے کہ انہیں یہ والا پورشن بہت اچھا لگے گا اس کے بعد گھر کا سرف ختم ہو گیا تھا وہ لیا چکن پاوڑا کسوری میتھی بیسن سرسو کا تیل آئل ختم ہو گیا تھا سلطان آئل لیا اور اگر آپ لوگ کوئی مچے سوز نہ کریے گوانا ساری مچے بیکار ہیں ادھر بھی میں نے بڑے بڑے تبوے دیکھے تھے میرا دل کر رہا تھا میں لے لوں پر پھر میں نے نہیں لیے گولڈن چمچ میں جو بہت اچھے لگے تھے لیکن میں نے اس کی پرائز دیکھی تو یہ بارس ہو گئے تھے میں نے پرے مارو ہم اپنے نورمل چمچ سے کھانے پکا لیں گے جا تو آج میتبیتو چیسی تھی میرا کچھ کھانے کو اتنا دل بھی نہیں کر رہا تھا اور میرا تھا میں اپنا سٹمک کو تھوڑا کھالی ر سہت کا خیار رکھیں کیونکہ اس وقت موسم چینج ہو رہا ہے نا ہر کسی کو موسم کی جیسے نا کچھ نہ کچھ مسئلے چلی رہے ہیں اس لئے تھنڈا پانی پینے سے تو بہت زیادہ وائٹ کرے اس وقت اچھا یہ وہ کریم ہے جس کا میں انسٹاگرام پہ گیو اوپے کر رہی ہوں اور اس کے سارے روز انسٹاگرام میرا اکاؤنٹ ہے فاطمہ لائک وہاں پہ منشن ہے اب لوگ فالو کر لیں نا میڈ نائٹ ریبورٹ کریم ہے جو میں خود یوز کرتی ہوں اور مجھے کریم بہت بہت پسند ہے اور میں نے بہت سے لوگوں کو اس کو ریکومنڈ بھی کیا ہے اگر کسی نے لینی ہو تو یہ پیور بہت سے مل جائے گی ان کا فیس بک پہ انسٹاگرام پہ اکاؤنٹ ہے نہیں تو میں نے گیو اوپے اس میں سے میں 3 بھی نسلیکٹ کروں گی تو آپ لوگوں کو میرے طرف سے فری جائے گی ہے تو جو لوگ گیو اوپے کا کہتے ہیں میں نہیں کرتے تو میں نے آپ لوگ کے لئے سکریم کا گیو اوپے کی ہے اسے سکریم کی کوس 2400 ہے اور سیل بھی جاری اگر آپ اپنے پیسو پر لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اس دفعہ میں نے گھر میں پہننے کے لئے خود ٹراؤزر سرمائی ہیں کیونکہ جب بھی میں برینڈ سے لیتا ہوں وہ تو فورا ہی پھٹ پھوٹ جاتے ہیں گھر میں پہننے کے گھر میں بس لی آپ کام کرتے ہو اسے سویٹنگ ہوتی ہے تو وہ گھستا ہے کپڑا باہر پہننے کے لئے تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن گھر میں پہننے کے لئے آپ کو خود سلوالین چاہیوں کیونکہ اس میں آسن بہت کام ہوتا ہے جو سمارٹ لڑکیں ہوتے ہیں اگر میں تو تھوڑی ہلتی ہو تو میرے تو اتنے نہیں چلتے برینڈ والے ٹراؤزر گھر کے لئے تو یہ ایک بلیک میں نے سلوالیا کیونکہ زیادہ ضرورت بھی نیکی ہوتی ہے اور اس کا کپڑا سب سے اچھا ہے اس کے اندر پتہ نہیں آپ کو صحیح سے دیکھ رہے یا نہیں یہ دیکھیں اس طرح کی نا ڈیزائننگ ہوئی بھی یعنی یہ نا پرنٹ میں ہے اور اس کے آگے اس طرح کا ڈیزائن بنوالیا یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور لیس لگوالی اس طریقے سے اور یہ وائٹ ٹراؤزر ہے وائٹ ٹراؤزر بلکل سمپل ہے بس اس پہ نا یہ پیچ لگوالیا تھا میں نے یہ دیکھیں بس یہ دو ٹراؤزر میں نے گھر میں پہننے کے لئے نہ بنوائے آئے مجھے ہیں مجھے ہیں گھ 되� bee ہاں ایٹ مجھے ہیں مجھے ہیں Monsieur ni ایٹ ج تا ج تا ب N موسیقی